موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں عدیبہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز مفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرانے کی اجازت دے دی ہے یہ ریکارڈ کلاسیفائیڈ ہے عدالت چاہے تو کھول سکتی ہے خواجہ آسف کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا آرمی چیف آسم منیر کا بلوچستان میں سی پیک کا جائزہ لینے کے لیے گوادر کا دورہ سی پیک سیکیورٹی پور امن اور محفوظ محول کو یقینی بنانے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی گمراہ ناصر بلوچستان کے عوام کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے آرمی چیف دعویٰ ہے ملک ڈیفولڈ نہیں کرے گا دار کی تمام جماعتوں کو مساق معیشت کی دعوت وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ معاشی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر مبینہ بیٹی کو چھپانے کا السام درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ حالیہ پیشرفت کے باعث درخواست میں ترمیم ضروری ہے حالیہ کاغذہ دن نامزدگی میں بھی ٹیرن جیڈ وائٹ کا ذکر نہیں ہے لہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پیمرہ کی پابندی کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا کوئٹا کی اڈالت نے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کے کیس میں عمران خان کی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری یوڈیشن مجسٹریٹ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو حاضر کیا جائے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کاندا کی مگریشن اور ستزنشف لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی مگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن لاہور ہائی کورٹ میں 22 فروری کی سمات میں حکومت کی جانب سے قیام پاکستان سے اب تک توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا تفصیلات کا سیل شدہ ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر دفاق فاجہ آسف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کی اجازت دی ہے فاجہ آسف کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں 22 فروری کی سمات میں حکومت کی جانب سے قیام پاکستان سے اب تک توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات کا سیل شدہ ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا ڈیپٹی اٹورنی جرنل اسد باجوہ نے بتایا تھا کہ یہ ریکارڈ کلاسیفائیڈ ہے عدالت چاہے تو کھول سکتی ہے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کے بارے میں آئندہ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا جانا ہے آرمی چیف نے کہا ہے کہ مٹھی بھر گمراہ اناصر بلوچستان کی عوام اور مسلح فاج کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے امن اور خوشالی کو یقین بنانے کے لیے پرعظم ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک پاچھ کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں سی پیک سیکیورٹی پر امن اور محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر آرمی چیف نے تمام رینکس کی کوششوں کو سراحہ اور بلوچستان کے عوام کی بھلائی کے لیے پیشاورانہ عظم کے ساتھ کام چاری رکھنے پر زور دیا جرنل آسم منیر نے مقامی معززی منتخف نمائندو اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات چیت کی آرمی چیف نے کہا کہ مٹھی بر گمراہ اناثر بلوچستان کے عوام اور مسلح افواج کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے آمن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پور عظم ہے آرمی چیف نے تعلیم سولر سسٹم کی تنصیر ماہیگیری پانی سہت کھیل اور موار سے متعلق فلاہی منصوبوں کا اعلان کیا جبکہ دورے کے موقع پر وزیر آلہ بلوچستان قدوس بزنجو اور کور کمانڈر کوئٹہ موجود تھے وزیر خزانہ عساق دار نے کہا ہے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے انحراف کیا اور ترقیاتی داروں کے اعتماد کو نقصان پہنچایا مزید حوال اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ عساق دار کا کہنا ہے کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفورٹ نہیں کرے گا تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میساقے معیشت کریں میڈیا ریپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ عساق دار کا کہنا تھا کہ پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا اس حوالے سے سامنے آنے والی خبریں گمراہ کن ہیں پاکستانی معیشت سے متعلق وے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس حق دار نے کہا میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میساقے معیشت کریں اس میساقے معیشت میں کوئی بھی تبدیلی نہ کریں سیاست کو بالائے تاک رکھتے ہوئے میساقے معیشت کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم جن عہدوں پر ہیں امین ہیں اللہ اور عوام کو جواب دے ہیں وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے ہیں ملکی معاشی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کے لیے سولہ عرب ڈالر درکار ہیں ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں پاکستان چوبیسویں بڑی معیشت بن گیا تھا پاکستان ایشیا کی بہترین مارکٹ تھی جو گزشتہ حکومت کی غلط پالیسی سے تنظلی کا شکار ہوئی گزشتہ چار سالوں میں فیکس آمدنی میں صرف تیس ڈالر کا اضافہ ہوا ہمارے دور میں فیکس آمدنی میں تین سو تیہتر ڈالر کا اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے انحراف کیا اور ترقیاتی اداروں کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہم آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو مکمل کریں گے آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول مہایدہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نہ اہلی کیس کے درخواست گزارنے بارہ نئی دستاویز کے ساتھ 138 صفات کی تفصیلی درخواست دائر کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نہ اہلی کیس کے درخواست گزارنے بارہ نئی دستاویزات کے ساتھ 138 صفات کی تفصیلی درخواست دائر کی ہے جس میں کیلیفورنیا کی عدالت کے فیصلے کی کاپی بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست کی گئی ہے امران خان کے خلاف شیرف اگن نیازی فاروق ستار کیسز کا مکمل ریکارڈ اور الیکشن کمیشن میں دیئے بیان حلپی کی کاپیاں بھی شامل ہیں درخواست گزارنے زمنی الیکشن میں سات نشستوں پر کامیابی کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ریکارڈ پر رکھنے کی استعداد کرتے ہوئے کہا کہ امران خان نے زمنی انتخابات میں سات نشستوں پر کامیابی حاصل کی الیکشن کمیشن نے اینے پینتالیس کررم سے امران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا درخواست گزارنے موقع پر اختیار کیا کہ حالیہ پیشرفت کے باعث درخواست میں ترمیم ضروری ہے درخواست میں ترمیم کے باوجود کیس کی نویت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ امران خان نے حالیہ کاغذار نامزدگی میں بھی ٹیریان جیٹ وائٹ کا ذکر نہیں کیا پیمران نے احکامات دیے تھے کہ ٹی وی چینلز امران خان کا براہ راست ریکارڈ بیان اور تقاریر نشر نہیں کر سکتے کوئٹا کی جوڈیشن میجسٹریٹ کی عدالت نے امران خان کے وارن گرفتاری جاری کیے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پیمران نے احکامات دیے تھے کہ ٹی وی چینلز امران خان کا براہ راست ریکارڈ بیان اور تقاریر نشر نہیں کر سکتے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے معاملہ فول وینج کو سماد کے لیے بھیجوا دیا اور کیس کی سماد تیرہ مارچ کو ملتوی کر دی یا دہے کہ پانچ مارچ کو پیمران نے سابق وزیر آزم امران خان کی تقاریر اور بیانات برادکاسٹ اور ٹیلی کاسٹ کرنے پر پابندی آئیت کر دی تھی پیمران نے احکامات دیے تھے کہ ٹی وی چینلز امران خان کا براہ راست ریکارڈ بیان اور تقاریر نشر نہیں کر سکتے لاہور ہائی کورٹ نے امران خان کی تقریر اور بیانات نشر کرنے پر پیمران کی پابندی کے خلاف درخواست پر سماد کے بعد حکم کے لیے کیس التوا میں رکھ لیا تھا درخواست پر وکیل پیمران کا موقع تھا کہ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتی ہے اس سے پہرے اسی نویت کا کیس پی کو پانچ رکنی بینچ سن چکا ہے اس درخواست کو بھی پانچ رکنی لارجر بینچ کو بھیچوا دیا جائے دوسری جانب کوئٹا کی جوڈیشل میجیسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کے وارنج گرفتاری جاری کیے ہیں جوڈیشل میجیسٹریٹ نے حکم دیا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو حاضر کیا جائے عمران خان پر اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا مقدمہ بجلی روڈ تھانا میں درچ ہے یاد رہے کہ دو روز قبل شہری عبدالخلیل کاکر کی جانب سے درچ کرائے گئے مقدمے میں موقع اختیار کیا گیا تھا ایک عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف وے بنیاد الزامات آئیت کیے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے افسران کے خلاف بلا جواز اشتیار انگیز تقریر کر کے نفرت پھیلائی عمران خان نے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں کوئٹہ کے مقدمے میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر بھی کی تھی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد موسیقی